تھسلونیکیوں کے نام پولوس پریڑت کی پہلی پتری اتھائے ایک پولوس اور سلوانوس اور تیموتھیوس کی اور سے تھسلونیکیوں کی کلیسیا کے نام جو پرمیشور پتا اور پربھو یشو مسیح میں ہے انوک رہے اور شانتی تمہیں ملتی رہے ہم اپنی پرارتھناوں میں تمہیں سمرن کرتے اور صدا تم سب کے وشے میں پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں اور اپنے پرمیشور اور پتا کے سامنے تمہارے وشواس کے کام اور پریم کا پریشم اور ہمارے پربھو یشو مسیح میں آشا کی دھیرتہ کو لگاتار سمرن کرتے ہیں ہے بھائیو پرمیشور کے پریے لوگو ہم جانتے ہیں کہ تم چونے ہوئے ہو کیونکہ ہمارا سو سماچار تمہارے پاس نہ کیول وچن ماتر ہی میں ورن سامردھ اور پویتر آتما اور بڑے نشچے کے ساتھ پہنچا ہے جیسا تم جانتے ہو کہ ہم تمہارے لیے تم میں کیسے بن گئے تھے اور تم بڑے کلیش میں پویتر آتما کے آنند کے ساتھ وچن کو مان کر ہماری اور پربھو کیسی چال چلنے لگے یہاں تک کہ مکی دنیا اور اکھیا کے سب وشواسیوں کے لیے تم آدرش بنے کیونکہ تمہارے یہاں سے نہ کیول مکی دنیا اور اکھیا میں پربھو کا وچن سنایا گیا پر تمہارے وشواس کی جو پرمیشور پر ہے ہر جگہ ایسی چرچہ پھیل گئی ہے کہ ہمیں کہنے کی آوششکتہ ہی نہیں کیونکہ وہ آپ ہی ہمارے وشے میں بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس ہمارا آنہ کیسے ہوا اور تم کیوں کر مورتوں سے پرمیشور کی اور پھرے تاکہ جیوتے اور سچے پرمیشور کی سیوہ کرو اور اس کے پتر کے سورگ پر سے آنے کی باٹ جھوتے رہو جسے اس نے مرے ہووں میں سے جلایا حرثات ییشو کی جو ہمیں آنے والے پرکوب سے بچاتا ہے ادھائے دو ہے بھائیوں تمہ آپ ہی جانتے ہو کہ ہمارا تمہارے پاس آنا ویارتھ نہ ہوا ورن تمہ آپ ہی جانتے ہو کہ پہلے پہل فلپی میں دو کھٹھانے اور اپدرف سہنے پر بھی ہمارے پرمیشور نے ہمیں ایسا ہی آب دیا کہ ہم پرمیشور کا سو سمچار بھاری ویرودھوں کے ہوتے ہوئے بھی تمہیں سنائیں کیونکہ ہمارا اپدیش نہ بھرم سے ہے اور نہ اشدھتا سے اور نہ چھل کے ساتھ ہے پر جیسا پرمیشور نے ہمیں یوگیت چہرہ کر سو سمچار سوپا ہم ویسا ہی ورنن کرتے ہیں اور اس میں منوشیوں کو نہیں پرانتو پرمیشور کو جو ہمارے منوں کو جانچتا ہے پرسن کرتے ہیں کیونکہ تم یانتے ہو کہ ہم نہ تو کبھی للو پتوں کی باتیں کیا کرتے تھے اور نہ لوگ کے لیے بہانہ کرتے تھے پرمیشور گواہ ہے اور یدیا پہ ہم مسیح کے پریرد ہونے کے کارن تم پر بوجھ ڈال سکتے تھے تو بھی ہم منوشیوں سے آدر نہیں چاہتے تھے اور نہ تم سے نہ اور کسی سے پرانتو جس طرح ماتا اپنے بالکوں کا پالن پوشن کرتی ہے ویسے ہی ہم نے بھی تمہارے بیچ میں رہ کر کو ملتا دکھائی ہے اور ویسے ہی ہم تمہاری لالسہ کرتے ہوئے نہ کیول پرمیشور کا سو سماچار پر اپنا اپنا پران بھی تمہیں دینے کو تیار تھے اس لیے کہ تم ہمارے پیارے ہو گئے تھے کیونکہ ہی ہی بھائیوں تم ہمارے پریشنم اور کشت کو سمرن رکھتے ہو کہ ہم نے اس لیے رات دن کان دھندہ کرتے ہوئے تم میں پرمیشور کا سو سماچار پرچار کیا کہ تم میں سے کسی پر بھار نہ ہو تمہ آپ ہی گواہ ہو اور پرمیشور بھی کہ تمہارے بیچ میں جو وشواس رکھتے ہو ہم کیسی پویترتہ اور دھارمکتہ اور نردوشتہ سے رہیں جیسے تم جانتے ہو کہ جیسا پتہ اپنے بھالکوں کے ساتھ پرتاؤ کرتا ہے ویسے ہی ہم تم میں سے ہر ایک کو بھی اپتیش کرتے اور شانتی دیتے اور سمجھاتے تھے کہ تمہارا چالچلن پرمیشور کے یوگی ہو جو تمہیں اپنے راجی اور مہیماں میں بلاتا ہے اس لیے ہم بھی پرمیشور کا دھنیوار نرنتر کرتے ہیں کہ جب ہمارے دوارہ پرمیشور کے سو سماچار کا وچن تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے منوشیوں کا نہیں پرمیشور کا وچن سمجھ کر اور سچ موچ یہ ایسا ہی ہے گرہن کیا اور وہ تم میں جو وشواس رکھتے ہو پربھاوشالی ہے اس لیے کہ تم بھے بھائیوں تاتیوں سے ان کے ادھار کے لیے باتیں کرنے سے ہمیں روکتے ہیں کہ سدا اپنے پاپوں کا نپوہ بھرتے رہے پر ان کا بھیانک پرکوب آ پہنچا ہے ہی بھائیوں جب ہم تھوڑی دیر کے لیے من میں نہیں ورن پرکٹ میں تم سے الگ ہو گئے تھے تو ہم نے بڑی لالسہ کے ساتھ تمہارا مو دیکھنے کے لیے اور بھی ادھی گیا تم کیا اس لیے ہم نے ارثات مجھ پولوس نے ایک بار نہیں ورن دو بار تمہارے پاس آنا چاہا پرن تُو شیطان ہمیں روکے رہا بھلا ہماری آشا یا آنند یا بڑھائی کا مکٹ کیا ہے کیا ہمارے پربو یشو کے سممک اس کے آنے کے سمیں تم ہی نہ ہوگے ہماری بڑھائی اور آنند تم ہی ہو ادھیائے تین اس لیے جب ہم سے اور نہ رہا گیا ہم نے یہ تھہرایا کہ ایتھینس میں اکیلے رہ جائیں اور ہم نے تیموتھی اس کو جو مسیح کے سو سمچار میں ہمارا بھائی اور پرمیشور کا سیوک ہے اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں ستھر کرے اور تمہارے وشواس کے وشے میں تمہیں سمجھائے کہ کوئی ان کلیشوں کے کارن ڈگمگا نہ جائے کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے تھہرائے گئے ہیں کیونکہ پہلے بھی جب ہم تمہارے یہاں تھے تو تم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں کلیش اٹھانے پڑیں گے اور ایسا ہی ہوا ہے یہ تم جانتے بھی ہو اس کارن جب مجھ سے اور نہ رہا گیا تو تمہارے وشواس کا حال جاننے کے لیے بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پریقشہ کرنے والے نے تمہاری پریقشہ کی ہو اور ہمارا پریشرم ویارت ہو گیا ہو پر ابھی تیموتھی اس نے جو تمہارے پاس سے آ کر ہمارے یہاں آ کر تمہارے وشواس اور پریم کا سو سم آچار سنایا اور اس بات کو بھی سنایا کہ تم سدا پریم کے ساتھ ہمیں سمرن کرتے ہو اور ہمارے دیکھنے کی لالسا رکھتے ہو جیسا ہم بھی دیکھنے کی اس لیے ہے بھائیوں ہم نے اپنی ساری سکیتی اور کلیش میں تمہارے وشواس سے تمہارے وشے میں شانتی پائی کیونکہ اب یدی تم پربھو میں ستھر رہو تو ہم چیویت ہیں اور جیسا آنند ہمیں تمہارے کارن اپنے پرمیشور کے سامنے ہے اس کے بدلے تمہارے وشے میں ہم کس ریتی سے پرمیشور کا دھنی واد کریں ہم رات دن بہت ہی پرارت نہ کرتے رہتے ہیں کہ تمہارا مو دیکھیں اور تمہارے وشواس کی گھٹی پوری کریں اب ہمارا پرمیشور اور پتہ آپ ہی اور ہمارا پربھو یشو تمہارے یہاں آنے کے لیے ہماری اگوائی کریں اور پربھو ایسا کریں کہ جیسا ہم تم سے پریم رکھتے ہیں ویسا ہی تمہارا پریم بھی آپس میں اور سب منشیوں کے ساتھ بڑھے اور انتی کرتا جائیں تا کہ وہ تمہارے منوں کو ایسا ستھر کریں کہ جب ہمارا پربھو یشو اپنے سب پویتر لوگوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے پرمیشون اور پتا کے سامنے پویترتا میں نردوش ٹھہرے ادھیائی چار ندان ہے بھائیوں ہم تم سے ونیتی کرتے ہیں اور تمہیں پربھو یشو میں سمجھاتے ہیں کہ جیسے تم نے ہم سے یوگی چال چلنا اور پرمیشور کو پرسند کرنا سیکھا ہے اور جیسا تم چلتے بھی ہو ویسے ہی اور بھی بڑھتے جاؤ کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے پربھو کی اور سے تمہیں کون کون سی آگیا پہنچ آئی کیونکہ پرمیشور کی اچھا یہ ہے کہ تم پویتر بنو ارثات ویحبی چار سے بچے رہو اور تم میں سے ہر ایک پویتر اور آدھر کے ساتھ اپنے پاتر کو پرابت کرنا جانے اور یہ کام اب علاشہ سے نہیں اور نہ انج جاتیوں کی نائیں جو پرمیشور کو نہیں جانتی کہ اس بات میں کوئی اپنے بھائی کو نہ ٹھگے اور نہ اس پر تاؤ چلائے کیونکہ پرابو ان سب باتوں کا پلٹا لینے والا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے تم سے کہا اور چتایا بھی تھا کیونکہ پرمیشور نے ہمیں اشد ہونے کے لئے نہیں پرانتو پویتر ہونے کے لئے بلائیا ہے اس کارن جو تُچھ جانتا ہے وہ منوش کو نہیں پرانتو پرمیشور کو تُچھ جانتا جو اپنا پویتر آتما تمہیں دیتا ہے کنطو بھائیچارے کی پریتی کے وش میں یہ آوش نہیں کہ میں تمہارے پاس کچھ لکھوں کیونکہ آپس میں پریم رکھنا تم نے آپ ہی پرمیشور سے سیکھا ہے اور سارے مکی دنیا کے سب بھائیوں کے ویسے ہی چپ چاپ رہنے اور اپنا اپنا کام کاج کرنے اور اپنے اپنے ہاتھوں سے کمانے کا پریتن کرو کی باہر وانوں کے ساتھ سب بھتا سے بھرتاو کرو اور تمہیں کسی وستو کی کھٹی نہ ہو ہی بھائیوں ہم نہیں چاہتے کہ تم ان کے وشے میں جو سوتے ہیں اجیان رہو ایسا نہ ہو کہ تم اوروں کی نائی شوک کرو جنہیں آشا نہیں کیونکہ یدی ہم پرتیتی کرتے ہیں کہ ییشو مرا اور جی بھی اٹھا تو ویسے ہی پرمیشور انہیں بھی جو ییشو میں سو گئے ہیں اسی کے ساتھ لے آئے گا کیونکہ ہم پربھو کے وچن کے انسار تم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جو جی وید ہیں اور پربھو کے آنے تک بچے رہیں گے تو سوئے ہووں سے کبھی آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ پربھو آپ ہی سورگ سے اترے گا اس سمیں للکار اور پردھان دودھ ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں کہ ہوا میں پربھو سے ملے اور اس ریتی سے ہم صدا پربھو کے ساتھ رہیں گے سو ان باتوں سے ایک دوسرے کو شانتی دیا کرو ادھیائے پانچ پر ہے بھائیوں اس کا پریوجن نہیں کہ سمیوں اور کالوں کے وشے میں تمہارے پاس کچھ لکھا چاہے کیونکہ تم آپ ٹھیک جانتے ہو کہ جیسا رات کو چور آتا ہے ویسا ہی پربھو کا دن آنے والا ہے جب لوگ کہتے ہوں گے کچھل ہے اور کچھ بھے نہیں تو ان پر ایک آ ایک بناشا پڑے گا جس پر گرب وطی پر پیرا اور سب جوتی کی سنتان اور دن کی سنتان ہو ہم نہ رات کے ہیں نہ اندھکار کے ہیں اس لیے ہم اوروں کی نائی سوتے نہ رہیں پر جاگتے اور ساو دھان رہیں کیونکہ جو سوتے ہیں وہ رات ہی کو سوتے ہیں اور جو مت والے ہوتے ہیں وہ رات ہی کو مت والے ہوتے پر ہم جو دن کے ہے وشو اور پریم کی جلم پہن کر اور ادھار کی آشہ کٹو پہن کر ساو دھان رہیں کیونکہ پرمیشور نے ہمیں کروت کے لیے نہیں پرن تو اس لیے ٹھہر آیا ہے کہ ہم اپنے پربو یشو مسیح کے دوارہ ادھار پراب کریں وہ ہمارے لیے اس کارن مرا کہ ہم چاہے چاہتے ہوں چاہے سوتے ہوں سب مل کر اس کارن ایک دوسرے کو شانتی دو اور ایک دوسرے کی انتی کے کارن بنو ندان تم ایسا کرتے بھی ہو اور ہے بھائیو ہم تم سے ونطی کرتے ہے کہ جو تم میں پریشنم کرتے ہیں اور پربوں میں تمہارے اگوے ہیں اور تمہیں شکشہ دیتے ہیں انہیں مانو اور ان کے کام کے کارن پریم کے ساتھ ان کو بہت ہی آدھر کے یوگ سمجھو آپس میں میل ملاب سے رہو اور ہے بھائیو ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ جو ٹھیک چال نہیں چلتے ان کو سمجھاؤ کائروں کو ڈاڈ ہستو نربلوں کو سمبھالو سب کی اور سہن شیلتہ دکھاؤ سا بھان کوئی کسی سے برائی کے بدلے برائی نہ کرے پر سدا بھلائی کرنے پر تت پر ہو آپس میں اور سب سے بھلائی ہی کی چیشتہ کرو سدا آنند رہو نرانتر پرارتھنا میں لگے رہو ہر بات میں دھنی واد کرو کیونکہ تمہارے لیے مسیحی یشو میں پرمیش ور کی یہی اچھا ہے آتما کو نہ بچھاؤ بھوش دوانیوں کو تُچھ نہ جانو سب باتوں کو پرکھو جو اچھی ہیں اسے پکڑے رہو سب پرکار کی برائی سے بچے رہو شانتی کا پرمیش ور آپ ہی تمہیں پوری ریتی سے پویتر کرے اور تمہاری آتما اور پران اور دے ہمارے پربو ییشو مسیح کے آنے تک پورے پورے اور نردوش سرکشت رہے تمہارا بلانے والا سچا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گا ہی بھائیوں ہمارے لئے پرارتھ نہ کرو سب بھائیوں کو پویتر چُمبن سے نمسکار کرو میں تمہیں پربو کو شپت دیتا ہوں کہ یہ پتری سب بھائیوں کو بڑھ کر سنائی چاہے ہمارے پربو ییشو مسیح کا نوگلہ تُم پر ہوتا رہے